بسم اللہ الرحمن الرحیم قومی اسمبلی منتقب ہوئے اور عہدے کا حلف بھی اٹھایا اسد کیسر نے آپ کو بتائیں کہ 174 جبکہ خرشید شاہ جو ان کے عمدیں مقابل تھے انہوں نے 146 ووٹ حاصل کیا اور اس وقت ہی اگر صورتحال بتائی جائے تو دیپٹی سپیکر کے لیے اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے اس کے علاوہ دو صوبائی اسمبلیوں میں بھی سپیکر اور دیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوا سندھ میں پیپلز پارٹی کے آگا سے رائے دورانی سپیکر جبکہ دیپٹی سپیکر کا حدہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہانہ لگاری کے حصے میں ہی آیا اور اگر کے پی کے صوبے کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر مشتاق غنی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ تھے وہ اس پیکر کے پی کے جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ محمود جان جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ دیپٹی سپیکر کے طور پر منتخب ہوئے ہیں زیرے بحث جو موضوع ہم لے کر آئیں گے وہ یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کے نتیجہ آنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نعرے بازی کی گئی احتجاج بھی کیا گیا ووٹ کو عزت دو کے نعرے بھی لگائے گئے اور جالی منڈیٹ کے نعرے بھی سننے میں آئے اور سچویشن ایسی پیدا ہو گئی کہ پندرہ منٹ کا وقفہ کر دیا گیا اس کے بعد پھر خرشید شاہ نے شاہ محمود قوریشی نے اور آیاز صادق نے خطاب بھی کیا قومی اسمبلی کا اجلاس جب دوبارہ شروع ہوا اور خطابات کا سلسلہ بھی شروع ہوا تو خرشید شاہ کی طرف سے اسد کیسر کو کامیابی پر مبارک بات دی گئی خرشید شاہ نے یہ بھی کہا کہ قائدین نے پارلیمنٹ کے لیے قربانیاں دی ہیں اس کے علاوہ سردار آیاز صادق نے اپنے دور کی طوام باتیں بھی شیئر کی ہیں بات کریں گے مقدوم شہاب الدین صاحب مارسس موجود ہے پاکستان پارٹی کے سینئر رہنمہ ہے سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر سب سے پہلے آج رویہ نون لیگ کی طرف سے اپنایا گیا نائی سپیکر کے منتخب ہونے کے بعد پہلے اجلاس میں آپ اس سے متفق ہیں ایسا ہونا چاہیے تھا دیکھئے جناب ان کے کچھ تحفظات ہیں جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس انداز میں انہوں نے احتجاج کیا مجھے بالکل اس سے اختلاف ہے یہ سپیکر صاحب کے سامنے چلے گئے سب کے سب یہ ڈسپلن کے خلاف ہے اور مسلم لیگ نون کا یہ وطیرہ رہا ہے سابقا طور میں جب ہم اقتدار میں تھے یہ ایسی کرتے تھے اب بھی جب بھی ہم پیپلز پارٹی والے آپوزیشن میں تھے اگر ہم نے احتجاج کیا تو اپنی سیٹوں پہ اپنے ڈسک پہ وہیں سیٹوں پہ کھڑے ہو کر اور گو بابا گو کے ہم نے نعرے لگائے اور چپ کر کے دس منٹ پندرہ منٹ کے بعد ہم اہوان سے باہر چلے جاتے تھے یہ طریقہ ہے احتجاج کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے آج اڈاپٹ کیا ہے مجھے اختلاف ہے اسے اچھا مقدوم صاحب ایک اور بات یہ ہے کہ جب متحدہ اپوزیشن کا اس بات پر متحد ہوئی تمام اپوزیشن کے احتجاج کیا جائے گا چاہے وہ احتجاج پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پھر باہر ہو تو احتجاج کی نویت کے بارے میں کچھ ڈسکس نہیں ہوا تھا کہ کس طرح کا احتجاج کیا جائے گا پرم ہوگا یا اپنی سیٹوں پر بیٹھ کر ہوگا یا باہر اگر احتجاج کریں گے تو اس کی کیا نویت ہوگی دیکھیں کوئی ایسی آپ اس میں انڈرسٹیننگ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے نون لیگ کی کہ وہ اب آپ اس میں بیٹھ کے پارلیمنٹری پارٹی کی بلائیں ہمیشہ ایسی ہوتا ہے پارلیمنٹریانز بیٹھ جاتے ہیں جو چیدہ چیدہ لیڈران ہوتے ہیں دونوں طرف سے اور ایک لہائے عمل جو ہے وہ تجویز ہو جاتا ہے اور اس پر سب عمل کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا تھا یہ میں معلوم نہیں میں تو یہاں اپنی کانسٹیٹنسی میں ہوں دوسری بات یہ ہے ایت عباد میں لے بھی نہیں سکتے تھے کہ اس قدر ہماری آپس میں انڈرسٹیننگ نہیں ہے جہاں تک یہ میری گزارشیں لے سر کتہ کلامی کے لیے معافی چاہوں گے کتہ کلامی کے لیے معافی چاہوں گے آپ نے کہا اس قدر انڈرسٹیننگ نہیں ہے پھر کس حد تک انڈرسٹیننگ ہے کیونکہ ایک تف ٹائم دینے کا دعویٰ کیا جاتا ہے متحدہ اپوزیشن کی طرف سے پھر کس طرح کی انڈرسٹیننگ ہے کس طرح کا احتجاج کیا جائے گا اور پھر تف ٹائم جو دینے کی بات بلاول بھوٹر صاحب بھی کرتے رہے ہیں اب بھی کر رہے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ اپوزیشن کیا ہوتی ہے سر پھر تھوڑا ایکسپلین کر دیجئے گا کہ یہ تف ٹائم کیا ہوگا یہ تف ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ جو وہ بے ذاتکییں کریں گے اس میں ہم اختلاف کا اظہار کریں گے اس کو کہتے ہیں تف ٹائم کھڑے ہو جائیں گے تنقید کریں گے کہیں گے ایسے مت کرو دیکھیں اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے اور وہ صحیح رول یہی ہے کہ اگر حکومت اپنے دائرے سے باہر نکل رہی ہے اور کوئی غیر جبوری عمل کر رہی ہے تو اس کا اعلان کیا جائے اپوزیشن کی طرف سے اور ان کو کم از کم کہیں کہ میاں ہوش کرو ذرا ہوش کرو اور خدا سے ڈر ہو سر آنے والے وقت میں جو احتجاج کیا جائے گا کیونکہ متحدہ اپوزیشن کے طرف سے یہ کہا گیا جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکے کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کیا جائے گا اگر اس طرح کا احتجاج دوبارہ کیا جاتا ہے چاہے وہ اندر ہو چاہے وہ باہر ہو پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ دے گی پھر پاکستان مسلم لگنون کا دیکھیں بی بی گزارش یہ ہے جہاں تک جس انداز سے الیکشن ہوا ہے اس میں تو سب جتنے بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں سب کے تحفظات ہیں سب کے سب کوئی ایسا نہیں ہے پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں ہمارے تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن جس انداز سے آج انہوں نے کیا ہے پارلیمنٹ میں وہ میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے یہ پارلیمنٹ آداب کے خلاف ہے آداب کے خلاف ہے سر آپ ساتھ ہی رہیے گا مزید بھی آپ سے اس پر بات کروں گے ہمیں جوائن کے انوارو لگ کاکر صاحب نے بلوچی سانوٹی سے تعلق ہے آپ کا سینیٹر ہے سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر نون لیگ نے آج احتجاج کیا ساتھ میں ایم ایم اے بھی موجود تھی ان کے احتجاج کا کیا سٹیٹس ہے سر وہ پیٹے کے خلاف کیوں سے آپ پہ احتجاج ہیں بہت شکریہ دیکھیں جی کمبائن اپوزیشن کی جو ایجیٹیشن کا پیٹرن ہے میں از اپولٹیکل ایکٹیوز جب اس کو دیکھتا ہوں وہ بڑا ڈیوائسیو ہے اس میں کوئی کلارٹی آف تھوٹ اور ایکشن نظر نہیں آرہا پی ایم ایل این پی 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 ایم ایم اے ان تمام کے ویدن اپوزیشن کیمپس ڈیفرنڈ ایجنڈاز ہیں اور ان ایجنڈاز کے تحت ہی وہ اپنے جو ایجیٹیشن کا پیٹرن ہے اس کو ڈیٹرمن بھی کرتے ہیں اور اس کو ایکسپریس بھی کرتے ہیں ایم اے بلوستان سے ایک سائزبل تعداد میں ان کی ایم این ایز اور ایم پی ایز الیکٹ ہوئے ہیں پہلے دن تو اب میں بڑی سٹرونگ اور ایکسٹریم پوزیشن ان کی دکھائی دی کہ جی ہم ہلف بھی نہیں لیں گے پھر غالباً تھوڑا سا جب ریالیٹی چیک ہوا تو اپنے ہی اراکین شاید اس بات کے لیے تیار نہ ہوں تو اس پوزیشن سے پیچھے اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی سے زیادہ انہوں نے اپنے جو اتیادی ہیں اپوزیشن کے اندر ہی جیسے فور ایکسپل ایم ایم اے محمود خان اچرکزی صاحب سے ایک کانسٹنسی میں جیتی ہے تو اب وہ کیا انہوں نے ان کے خلاف رک کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کنفیوزڈ صورتحال ہے اس کنفیوزن سے ظاہر ان کی اپنی لیڈرشپ بہت عرصے بعد پارلمنٹ سے باہر نکلی ہے اور جب آپ اتنے عرصے بعد انروٹ ہو جائیں پورے سسٹم سے تو فرسٹریشن جو ہے نا وہ ویزبل بھی ہوتی ہے انڈسٹینڈبل بھی ہوتی ہے اس کو ایکسپلین بھی کیا جا سکتا ہے ان کی وہ فرسٹریشن بھی ہے اور ساتھ جتنے آراکین الیکٹ ہوئے ہیں وہ سٹیک ہولڈر کے طور پر رہنا بھی چاہتے ہیں تو اس گو مگو کی کیفیت میں وہ ایجیٹیٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں چھیک ہے ککر صاحب ساتھ ہی رہیے گا پیچھے کے محقب بھی لے لیتے ہیں رمیش کمار مارسد موجود ہے سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر جیسا تف تائم دینے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا متحدہ اپوزیشن کی طرف سے اگر پرفارمنس بیس چیلنجز ہوں تو فیس کرنے کا دعویٰ کیا پاکستان تحریک انصاف میں لیکن اس طرح کے ہلڑ واضح جس طرح سے آج کیا گیا پارلیمنٹ میں ان سازشوں اور ان ہتکنڈوں کو آپ کیسے ڈیل کریں گے خاص طور پر خان صاحب کا مزاج جو ہے ان چیزوں کو ٹولیریٹ کر پائے گا اور وہ بھی کوسچن آر میں مبارک بات پیش کروں گا اور ایک سفل سلسل جو یموریت کا جو تہنہ ہے اور وہ جاری رہا اور آج اچھے طریقے سے اسٹیکر میں دوسرے اسٹیکر کو ہینڈوور کیا انکہ صاحب کا بھی جو ٹینیورس آہ اچھے طریقے سے وہ رہا میں ان کو بھی مبارک بات پیش کروں گا آج اچھی روایت یہ ہو گئی ہے کہ جو تین پولیٹیکل پارٹی جو ہیڈ نہیں آئے ہیں انہوں پر اچھا ماحول بس جائے مکدوم صاحب کی جانب دوبارہ آنا چاہوں گے مکدوم صاحب آپ نے جو بات کی بلکل صحیح ہے کہ جاج جو احتجاج کیا گیا اس کی نویت ٹھیک نہیں ہے پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی کے طور پر جانی جاتی ہے تو سر پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر رہنما موجود تھے وہاں پر ایون بلاول بھٹے صاحب موجود تھے وہاں پر ایک جس پوائنٹ پر اتفاق ہوا تھا اتحاد ہوا تھا کہ وہ احتجاج کیا جائے گا ان کی طرف سے کوئی جسٹر بھی نہیں دیا گیا اس کو روکنے کے لیے یا پھر نویت کو تبدیل کرنے کے لیے سر بلکل جو خاموشی ہو سوالیا نشان ہے ایک باکستان پیپلز پارٹی کی اس احتجاج پر نہیں سوالیا نشان نہیں ہے دیکھئے ہمارا اس طریقہ عمل سے اختلاف ہے یہ تو اختلاف نہیں ہے کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے یہ بات تو نہیں ہے جس طریقے سے کیا گیا اور وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک حجوم سپیکر صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا اور جیسے میں نے عرض کیا میرا ذاتی تجربہ ہے پی ایم ایل این ہمیشہ ایسی کرتی ہے ہمارے زمانے میں بھی ایسے کرتی تھی کہ سامنے آ جاتے تھی بھائی ایسے احتجاج مت کرو اپنی سیٹ پر موجود رہو اور تقریر خلاف کرو اور کھڑے ہو جاؤ سب کے سب اور احتجاج کرو اور پھر واک اوٹ کر جاؤ یہ طریقہ ہوتا ہے پارلیمانی آداب کے خلاف کیا ہے جو انہوں نے کیا ہے مجھے اتفاق نہیں ہے اس طریقے سے اور ان کو تعفو جی جی سر پلیز پوری کیجئے بات ان کو تعفو جی ان کو تعفو ذات ہیں جائز طور پر تعفو ذات ہیں بعض جگہوں پر بے شمار بے حد دھاندلیاں ہوئی ہیں الیکشن میں بلکل ہوئی ہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سو فیصد شفاف تھا اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی ایک پارٹی نے کرایا خدا پہتر جانتا ہے کس نے کیا یہی سوال میں اگر آپ سے پوچھنا چاہوں تو کیا یہ جو احتجاج ہے کیا یہ کوئی اثر انداز ہو سکے گا پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی پر کیونکہ تف ٹائم دینے کی بات کی جاتی تھی مطلب اس میں اب کوئی جان نظر نہیں آتی ہے اس متحدہ اوپوزیشن میں دیکھیں جی میں تو کئی پروگرامز میں یہ بات کر چکا ہوں میری اپنی پرسنل اسسمنٹ یہ ہے کہ مجھے اس احتجاج میں کوئی سیریس تھرٹ نظر نہیں آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی مورل امپیس نہیں ہے یہاں پر لوگ آپ کو ووٹ دینے کے لیے باہر آپ کو موبلائز نہیں ہو سکے نکلے نہیں ہے تو آپ کے کہنے پر کتنے احتجاج کے لیے لوگ نکلے ہیں یہ سیلف انٹرسپیکشن کا ٹائم ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جو اپوزیشن میں ہیں اور انہیں سنجیدگی سے سول سرچنگ کرنی چاہیے کیوں لوگ آپ کے لیے نکلے ہیں کیا آپ ٹرکش اردگان جیسی سوسائٹی میں آپ کی پرنیٹریشن ہے کیا سوسائٹی کے جو ڈاؤن ٹروڈن کلاسز ہیں ان میں آپ کی آؤٹریچ ہے مقدوم صاحب آپ کے جانے بانا چاہوں گی سر بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے کچھ اعتراض سامنے آیا ہے شہباز شریف کو وزیراعظم کے عہدے کے نامزد کرنے پر متفقہ فیصلہ نہیں ہوا تھا سر جی نہیں متفقہ نہیں ہوا نا دیکھئے نا جب انہوں نے اعتراض کر دیا ہے کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس کے معنی ہے کہ کوئی آپس میں کوئی ان کی کوئی انڈسٹیننگ نہیں ہوئی پہلی بات دوسری بات یہ ہے اس چیز کو مت بھولیں کہ پیپلز پارٹی کا بھی تحفو ذات ہیں بلکل تحفو ذات ہیں جس انڈاز میں الیکشن ہوا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ پہ دھاندلی ہوئی ہے بے شمار جگہوں پہ دھاندلی ہوئی ہے خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں تو بہت دھاندلی ہوئی ہے تو اگر انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا شہباز شریف ساتھ کو تو بجاتا اور پہ نہیں کیا چیک ہے سر ساتھی رہیے گا رمیش کمار صاحب ہمار ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں رمیش صاحب جس طرح کا آج احتجاج کیا گیا تو نون لیگ ایک کمزور اپوزیشن کا رول ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس نویت کا احتجاج نہیں چاہتی ہے پریشرائز ہوگی پی ٹی آئی اپنے دور میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپوزیشن کا اتنا خوف نہیں ہے ہمیں عوام کے مسئلے مسائل کا ہے جو ہم نے کمینمنٹس کی ہے عوام کے ساتھ اس کو ہم وزن سمجھتے ہیں ہم اس کے رسپانسیبلٹی سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے کی ہوئے وائدے اور ہنڈے ڈیز پلین جو ہم نے مینی فیسٹو میں دیا ہے وہ ہم پورا کریں اپوزیشن نے اگر آج غلط ترکت کی جس کو سینئر پارلیمنٹرن تجزیہ نگار انکر سے اس چیز کو جو ہے وہ اچھی چیز نہیں سمجھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آئندہ اسیمبلی کے اندر وہ نہیں ہوگا کیونکہ آج جو پارلیمنٹری لیڈران بھی بیٹھے تھے انہوں نے بھی اور سپیشلی اختر مینگل صاحب نے بہت اچھی سپیچ کی اور اس نے کہا آج دیکھ کے مجھے حیران کی ہوئی ہے کہ سینئر لیڈران کے سامنے یہ کیا ہو رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے ممبران کے لیے ایک میسیج ہے کہ یہ سیاست جو ڈیموکریسی جو چل رہی ہے اور اس سے لوگوں کو خفا نہیں کریں تو اس ورے سے یہ روایت دوسری مرتبہ نہیں ہوگی ہمیں صرف اور صرف اپنا ہے کہ ہم ہنڈر ڈیز پلین کے اوپر اپنا کام کریں اور حکومت بھی اور پیپلز پارٹی بھی یہ چاہتی ہے کہ جو ٹارگیٹس ہیں پی ٹی آئی کے وہ بہت مشکل ٹارگیٹ ہیں اور وہ پورے نہیں ہوں گے اس ورے سے وہ از خود وہ پیچھے ہٹ جائیں گے مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب آدمی کی ایک خواہش نہیں ایک ویل ہوتی ہے ایک کمنمنٹ ہوتی ہے عوام کے ساتھ تو سچائی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ تو خدا بھی اس کے اندر رحمت اپنی دیتا ہے اور یہ منزل اس کے لئے آسان ہو جاتی ہے تو توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے لئے جو ایکانومیکلی کرائیسز ہیں پاکستان کے لئے جو فارن ریلیشن کے حوالے سے جو کرائیسز ہیں ان کرائیسز سے ہم جلد جلد باہر نکلیں گے آپ دیکھیں گے کہ جو مسئلے مسائل ہیں جو سالوں تک حل نہیں ہوئے ستر سالوں میں جو قائد اظم کا پاکستان جو اس کا امیش تھا جس کو پیچھے دیکھا گیا مگر اب وہ افقائد اظم کا پاکستان آپ کو آگے دیکھنے میں آئے گا ہیومن ڈائیٹس کی وائلوشن اب اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں گریب امیر ہندو مسلم ذات پات اس کا تفاوت نہیں ہونا چاہیے اس پاکستان کو اگر ہمیں ڈیولپ کرنا ہے تو ہمیں مل کے جو جو بندہ سمیش کبھان صاحب ہنڈر ڈیز پلان کی آپ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ سپیکر جیپٹی سپیکر بھی منتخب ہو چکے ہیں وزیر آزم بھی اگلے دو دنوں میں منتخب ہو جائیں گے تو ہنڈر ڈیز پلان جو ہے وہ ظاہر ہے آپ شروع ہو جائے گا اس کے بعد سے تو یہ ہنڈر ڈیز پلان ویدن ہنڈر ڈیز آپ اچیو کر لیں گے دیکھیں ایک رائیٹ ٹریک ہوتا ہے جب آپ کو ایک پتا چلے گا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتے ہی انہوں نے رائیٹ پرسن کو لگایا ہے انہوں نے پک این چوز کے اوپر میرٹ کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا اور وہ صحیح ٹریک کے اوپر ہیں صحیح کام کر رہے ہیں اگر عمران شاہ نے کل اگر ایک غلط حرکت کی تو اس کو بروقت نوٹیس لیا گیا یہ پروٹوکول کی چیزیں یہ داداگری کی چیزیں اگر ختم کی جائیں گی تو ایک پازیٹیو میسیج جب جائے گا تو میں سمجھتا ہوں ہنڈر ڈیز کے لیے جو سیڈی ہے اس سیڈی کے اوپر ہم نے جو وائدے کی ہیں لازمی ہے اس طرف ہم جب چلیں گے تو عوام بھی ہمارے ساتھ ہوگی میڈیا بھی الیکٹرونک پرنٹ میڈیا بھی ہمارے ساتھ ہوگا پھر سوشل میڈیا بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو آپوزیشن کا گراف جو ہے وہ اتنا بڑے گا نہیں مگر اگر ہمارے اندر اگر کوئی کوتہ ہی نظر آئی تو پھر ہمیں آپوزیشن جو ہے وہ ٹف ٹائم دے سکتی ہے اس کا ہمیں بالکل اس چیز کا اندازہ ہے تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ٹھان صاحب کی جو کمنمنٹ سے عوام کے ساتھ جو کیے ہوئے وائدے ہیں اس کے اوپر پوری توجہ ہے اور اپنے لوگوں کو بھی کہا ہے کہ اب کم سے کم صبر تعمل اور برداشت کے ساتھ جو ہے وہ مظاہرہ کریں اور اب آپ اس طریقے سے گورنمنٹ رہتے یہ نہیں کریں اور آٹومیٹک جو ان چیزوں کو اسیمبلی کو جیسے آج مفدوم شابدین صاحب اسیمبلی میں نہیں ہے مگر اس نے اگر دیوی کے اوپر دیکھا ہے سینئر پولیٹیشن ہے تو اس نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ یہ ہماری روایت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں ان روایت کی وجہ سے اور دوسری چیز یہ کہ آپوزیشن کا جو اتحاد ہے وہ اتحاد ابھی سے ہی مجھے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے تو جب آپوزیشن کا اتحاد ہی ٹوٹ جائے گا تو پھر آپوزیشن کی ایک ہم نے کمنمنٹس کی ہیں عوام کے ساتھ اس کمنمنٹس کو ہم کیسے پورا کریں اور اس کمنمنٹس کے اوپر ہم ہمیشہ پازیٹیو سیاست کریں گے اب نیگٹیو سیاست نہیں کریں گے پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگا اداروں کو مضبوط کیا جائے کہ ادارے جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں ہماری ساری توجہ ان ڈیولیمنٹ کے کاموں کے اوپر ہوگی یہ نہیں ہوگی کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ اس بندے کو کیسے ٹائٹ کیا جائے کہ یہ ہماری مخالفت نہیں کرے وہ ماضی کی سیاستی اب اس ماضی کی سیاست پر ہم بہت آگے نکل چکے ہیں سرے سر عوام بھی آپ سے ہی توقع کرتی ہے کاکر صاحب کچھ سننے میں آ رہی ہیں باتیں کہ اتحادیوں میں وزارتوں کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں پی ٹی آئی نے یہ خان صاحب نے اعتماد میں لیا آپ کو اس تمام طرح معاملے پر نہیں جی وزارتوں کے حوالے سے کوئی بد اعتمادی نہیں ہے کوئی خطشات اور تحفظات نہیں ہیں ہمارے کچھ پولٹیکل ایشوز پہ بلوستان کے حوالے سے کچھ کنسرنز تھے جو ہم نے کمیونیکیٹ کیے اور انہوں نے ان کو ایکسپٹ کیا کل رات تشریف لائے تھے ان کا ڈیلیگیشن جس میں مدرم جانگیر ترین صاحب تھے پریس خٹک صاحب تھے سدکیسر صاحب ان کو میں کانگریشلیٹ کرتا ہوں مخدوم کی جانب آؤں گی یہ فرمایے گا کہ سندھ میں سپیکر ڈاپٹی سپیکر پیپلز پارٹی سے منتخب ہو گئے پہلے تو آپ کو اس کی مبارک بات اس کے علاوہ آگے جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر اپوزیشن اس دفعہ تبدیل ہے پاکستان تحریک انصاف ایز اپوزیشن ہے اس میں سندھ اسیمبلی میں تو کوئی ٹف ٹائم نظر آ رہا ہے آپ کو جی ٹف ٹائم کی بات نہیں ہے گزارش یہ ہے پہلے تو جو آپ نے فرمالا کہ ہنڈر ڈیز میں اگر اجازت دیں تو میں اس پر تھوڑی سی بات کرلوں دیکھیں ہنڈر ڈیز میں کوئی اچیومنٹ نہیں کوئی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی ہنڈر ڈیز میں ہنڈر ڈیز میں صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ کس سمت جا رہی ہے بلکو اتنا پتہ چلتا ہے اور حکومت کا عزم اور حکومت کا موڈس اپرینڈائے اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے تو سو دنوں میں کچھ اچیومنٹ نہیں ہو سکتی جہاں تک سندھ کی بات ہے جی بسم اللہ آپ فرمائیں آپ کی جانے دوبارہ آتی ہوں کاکر صاحب سے رابطہ ہمارا بحال ہو گیا ان کا جواب بیچ میں رہ گیا تھا جی کاکر صاحب اتحادیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے آپ جی میں آپ کو یہ ارز کر رہا تھا کہ ہماری کچھ پولٹیکل کنسرنس تھے جو ہم نے کمیونیکیٹ کیا اور ہمیں انکنڈیشنل سپورٹ پی ٹی آئی کے جانب سے پروونس میں دی گئی اور ہماری فیڈریشن میں انکنڈیشنل سپورٹ ہے ان کو اور ان کی حکومت کو باقی جو کیابنٹ کی پوزیشنز وغیرہ ہیں وہ خان صاحب کا اپنا ڈیسیجن ہے میکنگ اس اون ٹیم اور اس کیپٹینسی پولٹیکلی ایس بل میرے خیال میں ہمیں ترسٹ ہم جو بھی ٹیم وہ کریئیٹ کریں گے وہ پاکستان کے لئے بہتر ہوگا بلوستان کے لئے بہتر ہوگا ہم اس میں عام آدمی کی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں پرو پیپل اپروچ دیکھنا چاہتے ہیں اور کافی ہمیں امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمیں جگہ جگہ پر دکھائی بھی دیں گی چھیک ایسر ساتھی رہیے گا ایک مجھے چھوٹی سی بریک لینی نازیم بریک لیتے ہیں اپنے آپی سائنگ تو یہی سے کانٹینیو کریں گے ساتھی رہیے گا رمیش کمار صاحب آج 176 ووٹ ملے ہیں حسد کیسر صاحب کو وزیراعظم کے لئے اپوزیشن واضح ہو گئی ہے یا ابھی بھی کوئی ابحام ہے آپ کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپ نے ایک ہفتہ پہلے ہی سنا تھا کہ ہمارے جو ووٹ ہیں وہ 176 اور 180 کے درمیان ہوں گے اور پرائم منسٹر کے لئے ہم نے کہا تھا کہ 180 جو ہے وہ ووٹ ملیں گے بگر ہم نے آج جو اپنا جو تجزیہ کیا تھا اس کے اوپر سپیکر کی الیکشن کے اوپر وہ 176 کیا تھا تو آج جو 8 ووٹ جو خارج ہوئے ہیں وہ خارج ووٹ میں بھی 4 ووٹ ہمارے تھے اور 4 ووٹ جو ہے وہ خرشی شاہ کے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 180 کی فگر پہنچ رہی ہے ویسے چار لوگ جو ہے وہ ہم سے کوئی زیادہ ہی اپوزیشن کے بہبت کرتے ہیں جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے ہمارے 176 176 ہمیں جو ہے وہ مل چکے ہیں اور یہ اچھی روایت ہے خرشی شاہ نے جو ایک کانٹیسٹ کیا اور ایک یونٹی اپوزیشن کی دکھائی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک یونٹی دیکھنے میں آئی سیکریٹ بیلٹ کے تھو تو یہ بھی ایک اچھا ایک ہوا ہے جو میمبر دلی طریقے سے اکٹھے ہیں ایک سپورٹ میں جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو میمبر ہے وہ کھڑے ہیں اور جو اپوزیشن کے ساتھ ہیں وہ اپوزیشن کھڑے ہیں اب یہ اپوزیشن کا ہے کہ ابھی سے ہی تھوڑے سے ان کے آپس میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں کیونکہ ہر اپوزیشن کے اندر اس اپوزیشن میں پیپلز پارٹی کا ڈائریکشن ایک طرف ہے نو لیک دوسری طرف ڈائریکشن ہے اور مولانا فضل ایمان تو ویسے ہی اسیمبلی سے جو آؤٹ ہو چکا ہے تو اس ورے سے وہ تو اسیمبلی کی سیاستی نہیں چاہتا ہے یہ تو پیپلز پارٹی نے ان کو مجبور کیا تب ان کے میمبران جو ہے وہ اسیمبلی کے اندر آکے اور اسیمبلی کے اندر جو احتجاج کر رہا ہے اگر میں سمجھتا ہوں ساری ڈیموکریٹک پولیٹیکل پور فورسز جتنی بھی ہیں ان کو پارلیمنٹ کا تقدس جو ہے وہ پائیون نہیں کرنا چاہیے اسپیکر کی عزت کرنی چاہیے آج آیا صادق نے اچھی باتیں کی کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو مگر میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر کی عزت کیا ہوتی ہے اور اس ورے سے میں خود بھی کروں گا اپنے کلک کو بھی کہتا ہوں کہ کم سے کم ایک ٹیکورم کا جو ہے وہ خیال کیا جائے اور میں جب بھی کروں گا اسپیکر کا نام بھی نہیں لوں گا میں یہ کہوں گا کہ جناب اسپیکر صاحب تو ایک اسیمبلی کا اور اسپیکر صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ جب میں کے پی کے میں تھا تو کے پی کے کے اندر بھی میں نے دکھایا کہ کس طریقے کی اپوزیشن وہاں پہ بھی ایسی سخت اپوزیشن تھی مگر مل کے سب کو میں نے اکومریٹ کیا اور اجلاس چلایا میں یہاں پہ بھی کوشش کروں گا ایوان کا جو کسٹوڈن ہوتے ہوئے مجھے فخر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ بیٹھے ہو اور میں ان سے جونیار ہوں مگر پھر بھی میں اس ہاؤس کا جو ہے وہ کسٹوڈن بنا ہوا ہوں خان صاحب کی وجہ سے اور آپ میمبران کی وجہ سے تو اس کو بھی اس چیز کا احساس تھا یہ تربیت اس کی اچھی تھی آج پہلا خطاب ہی اس کا اچھا تھا تو میں سمجھتا ہوں اچھا جسٹر گیا ہے آگے مجھے بہت خوشکوار نظر آتا ہے جو ایک پرڈیکشن ہے اس پرڈیکشن کے خلاف جائے گا نونلی کا موقف لے لیتے ہیں جنرلٹ عبدالقادر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے صاحب آپ کے وقت کو بہت شکریہ صاحب جس طرح سے آج احتجاج کیا گیا پارلمیٹ میں سپیکر کے منتخب ہونے کے بعد پہلا اجلاس تھا صاحب جسٹر دیا گیا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ساتھ نہیں دیا آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہے مختم شہاب الدین صاحب انہوں نے کہا کہ جس اس نویت کا احتجاج نہیں ہونا چاہیے تھا جس نویت کا احتجاج پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے اس طرح کا ٹھیک ہے احتجاج تو سر یہ پہلے کوئی اعتماد بھی نہیں لیا گیا تھا یا پہلے نویت کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی تھی جس طرح سے آپ نے احتجاج کی اس کو ڈنائے کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی ٹانٹ کرتی رہی یا پاکستان مسلم لیگ نہیں میں نے بھی بات سنیا پیپلز پارٹی کلیدہ پارٹی ہے ہم ایک کلیدہ پارٹی ہیں ہمیں دستے کے مخالف رہے ہیں ابھی بھی ہم نے اس وقت اپوزیشن کرنے کے لیے اور وہ بھی الیکشن سے ریلیٹڈ ایکجیوٹی کی مخالفت کرنے کے لیے ہم نے ہاتھ ملایا ہوا آپس پہ جہاں تک سر اسی پر ہی اعتجاج کیا گیا تھا اپوزیشن کا تعلق ہے وہاں پر اپوزیشن کریں گے بلکل اس میں کوئی شک نہیں سب بلکہ لیکن آرہے یہ نہیں ہے کہ مختلف رائے اگر کوئی اختلافی رائے آ جاتا تو اختلافی رائے لوگ اپنی دیں گے نہیں اب تو قادر صاحب کس طرح سے سر یہی تو پوائنٹ تھا جس کے اوپر متحدہ اپوزیشن سر صاحب کئی کٹھے ہوئے تھے یعنی متحدہ پوزیشن بنیانی طور پر جو اتفاق رائے پیدا کی گئی ہے اور ریل کے الیکشن کے خلاف مخدوم صاحب یہ فرمائے گا جس طرح سے ابھی آغس رائے دورانی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایشوز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایشو کیا ہے تو سر سو روزہ پلان جو ہے اس کے اندر بھی ظاہر ہے سندھ کے معاملات بھی ہوں گے جو امران خان صاحب نے سکیجول کیا ہوگا کہ ان کو بہتر کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف ہی ہے اگر تو معاملات کو درست سمت میں لے کر پاکستان تحریک انصاف چلتی ہے سو روزہ پلان کے اوپر تو پاکستان پیپلز پارٹی کوپریٹ کرے گی جی جب دیکھئے جو بھی وہ مصبت قدم اٹھائیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کی تائید کرے گی میں اس کر رہوں کہ جتنی بھی ڈیویلپٹ ڈیموکرسیز ہیں جب لیڈر آس الیکٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے مبارک لیڈر آف دا آپوزیشن دیتا ہے اور وہ تعبون کرتے ہیں ہماری روایت بھی انشاءاللہ یہی ہوگی اور آغا سیرات دورانی صاحب بہت سینئر آدمی ہیں بہت دیانتدار ہیں مجھے ہوئے ہیں بہت اچھی باتیں کر رہے تھے چیک ہے سر اچھا کاکر صاحب آپ کی ذرا آؤں گی ایک دفعہ پھر سے وہی ہنڈر ڈیس پلان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے اہم اور بڑا چیلنج خان صاحب کیلئے کیا ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کیلئے کیا ہوگا بلوچستان عوامی پارٹی کے لیے بلوچستان میں کیا ہوگا پروریٹیز کے حوالے سے کچھ بتائے گا دیکھیں جی گووننس کے حوالے سے رائٹ مین اگر فرسٹ ہنڈر ڈیز میں نظر آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے امپورٹنٹ انڈکیٹر ہوگا آپ کی منسٹریل پوزیشنز آپ کی پروونسز میں وہاں پہ کیابنٹ پوزیشنز اور ان کو ایک جنرل سنس آف پولیسی جو بیروکرسی کو جاتی ہے اس کا فیڈبیک آپ کو آنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کی بزنس فائننشل ڈسپلن کرپشن پہ کلیمپ ڈاؤن کلیمپ ڈاؤن سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ آپ ہنڈر ڈیز میں پاکستان کو جو انہیں ٹرانسفارم کر دیں گے حضرت عمر کے دور کی طرف نہیں یہ نہیں ہے پاسیبل لیکن میسج لاؤڈ اینڈ کلیر ہو کہ اب جو ٹاپ موسٹ پولیٹیکل باسز ہیں وہ منی میکنگ مشین نہیں ہے یہاں کمرشلائزیشن آف پولیٹکس جو لاز فور فائیو ڈیکیڈز میں اس معاشرے کے ساتھ اس ملک کے ساتھ جو ایک ظلم عظیم ہوا ہے اس کا ریورسل کی ابتدا ہو گئی ہے اگر اس ابتدا کی یقین ہمیں ایز ای پارٹی ایز ای عام پاکستانی ایز ای کامن سٹیزن ہمیں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو سلوگنز تھے وہ انہوں نے اچیف کر لیا ہے لیٹر آن جو پانچ سال ہوگا وہ فالو اپ کے طور پر دیکھا جائے گا کہ اس ڈائریکشن میں جو چیزیں سٹ ہوئی اس میں آپ نے کتنا اچیف کیا ٹونٹی پسنٹ فورٹی پسنٹ سیونٹی پسنٹ اس کے مطابق ان کی پرفارمنس اور کارکردگی کو ریٹ کیا جائے گا چیک ہے اچھا رمیش کمار صاحب یہی بات جو کارکر صاحب کر رہے ہیں رائٹ من فار در رائٹ جوب خان صاحب ریلیونٹ اور ایکسپیرینس بندوں کو جو لوگ ہیں ان کو کابینہ میں لاکر جو ہے وہ مثال قائم کریں گے یا پھر اتحادیوں کو بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی کچھ وعد وید کیے ہوں گے وہ پورے کریں گے چالنج تو ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک مخلوط حکومت کے اندر جب ہم اتحادیوں کی سپورٹ لیتے ہیں تو ان کی خواہشات ضرور ہوتی ہیں مگر ان خواہشات اس میں کمی آ جاتی ہے جب خواہشات رکھنے والے بھی جو اتحادی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پرفیکٹ طریقے سے کام ہو رہا ہے اور اگر ہم نے کسی کی مجبوری کا کوئی فائدہ لیا تو آج کے دور کے اندر وہ ہمیں بھی کرٹیسائز کیا جائے گا تو آج اس اسیمبلی کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ آپوزیشن میں ہیں چاہے وہ گورنمنٹ میں اس کی توجہ جو ہے وہ عوام کے فلاہ اور بیبوت کی طرف ہے وہ چاہتی ہیں آج خرشی شاہ کی سپیچ یا آیا صادق کی سپیچ یہ واضح تھی وہ لائف میڈیا کے اوپر چلے تو اگر کوئی بھی غلط کرے گا تو وہ میڈیا کے اندر آئے گی تو عوام اس کو جو عطو کرے گی کہ بھئی یہ چیز صحیح تھی اس کو کیوں غلط کیا گیا تو جب یہاں پہ پارٹی کے اندر یہ پریکٹیس ہی نہیں ہوگی اور خان صاحب نے اپنی پہلی پارلیمنی لیڈران کی جو پارلیمنی جو ہمارے جو ایمین ایس کو خطاب کیا تھا اس کے اندر بھی کہا تھا کہ میرے بہت سارے دوست ہیں میرے ساتھ بہت سارے اتادی بھی ہیں اور جو لوگ میرے ساتھ سالوں سے جدو جد میں ہیں وہ بھی کم سے کم مجھے معاف کر دیں میں اب جو بھی کام کروں گا کیونکہ لوگوں نے مجھے جو آورڈ دیا ہے اس وجہ سے میں میرٹ کے اوپر کام کروں گا اگر کسی کی دل آزاری ہو تو وہ کم سے کم دل آزاری نہیں رکھے کیونکہ پاکستان کی عوام کو اگر ڈیلیور کر کے دکھانا ہے نیا پاکستان کا صرف نعرہ نہیں وہ ثابت کر کے دکھانا ہے تو مجھے کم سے کم میرٹ کو جو ہے چوز کرنا پڑے گا مجھے پکین چوز ان فیوریٹیزم کے اوپر اگر میں گیا تو ماضی کے اور ابھی کے پھر جو ہے مثال جو ہے سہ ملیں گے تو پھر جو کوئی تفاعت نہیں ہوگا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ دو مہنوں کے اندر دوبارہ بارہ ہلکوں کے اندر جو ہے وہ لوکل جو الیکشن بھی ہو رہی ہے چھ سیٹیں ہم نے خالی کیے ہیں دو کیوں نے خالی کیے ایک شیخ رشید کیے ایک حمزہ شہباز کیے دو پہلے ہی جو ہے نہیں ہوئی ہے بارہ سیٹوں کے اوپر کیونکہ ہمارے لیے ایک ایک سیٹ امپارٹن رکھتی ہے تو ہمیں رائیٹ ٹریک کے اوپر چلنے کے لیے پہلا پہلا ہمارا کام یہ ہوگا کہ رائیٹ پرسن فار دی رائیٹ جاب اگر یہ ہم نے نہیں کیا تو پھر تو تو ہماری ٹریفک پہلے ہی اگر رانگوے پہ چلی گئی تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو سو دن کا بھی انظار نہیں ہوگا سو دن کا انظار تب ہوگا کہ اگر ہم رائیٹ ٹریک کے اوپر چڑ گئے تو یہ اس چیز کا ہمیں خوبی احساس ہے آپ دیکھیں گے کہ سو دن نیا پاکستان سو دن اور ان چیزوں کو میں نے دھورایا ہے تو سر اب ہم نے یہی کل کارم کندر کی چیزوں کو دھورایا ہے یہ ہماری رسپانسی پیلتی ہے ہمیں ان چیزوں سے آگا ہونا چاہیے مقدوم صاحب سندھ کے مسائل کو آپ بھی ڈینائر نہیں کریں گے میں بھی نہیں کروں گے کیونکہ میں نے خود وزٹ کیا ہے انہیلیکشنز کے دوران سندھ کو پورے سندھ کو وزٹ کیا ہے بہت سارے مسائل ہیں اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں پہلے وفاق میں ہم دیکھ رہے تھے کہ باریاں لگی ہوتی تھی اگر پیپلز پارٹی ہے یا پھر پاکستان مسلم کی گنون ہے اب ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ پارٹی سامنے آئے گی وفاق میں آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ سٹرٹیجیز پلان کی ہوئی ہیں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیونکہ پہلے ہمیشہ جو ہے وہ یہ شکمک کیا جاتا تھا کہ کراچی یا جو سندھ اس کے ساتھ سوتیلے پن کا سلوک کیا جاتا ہے اگر اوپر سے جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جاتا ہے سلوک کیا جاتا ہے تو کچھ سٹرٹیجیز پلان کی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی نے سندھ کے لیے مسائل حل کرنے کے لیے جی دیکھئے سب سے بڑا مسئلہ سندھ میں کراچی ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے آپ کا یہ کمرشل ہاپ ہے آپ کی انڈسٹری یہاں ہے آپ کی کامرس یہاں ہے یہاں سے ہماری کمرشل پیٹرن جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے سب سے بڑا پرابلم تو کراچی میں ہے پہلی بات کراچی کی صفائی کراچی بلکل گندہ شہر ہے بہت گندہ غلی شہر ہے اس کو صاف سترا کرنے پڑے گا اس کو کمپیر کریں لاہور سے لاہور is much better جہاں تک کلینلس کا تعلق ہے پہلے تو صفائی ہونی چاہیے دوسری بات یہ کہ یہاں ایک غریب طبقہ ہے غریب طبقے کو آپ نے اپ لفٹ کرنا ہے ایک میں آز کرنا ہوں بہت رجان ہے خاص طور پر جنوبی پنجاب سے بھی جو لوگ بھی ارننگز کرنے جاتے ہیں وہ کراچی جاتے ہیں تو کراچی پہ ایک بہت بوجھ ہے حکومت کے اوپر بہت بوجھ ہے کراچی اس کو حل کرنا آسان نہیں ہے جی جی بسم اللہ آپ فرمائے جی جی فرمائے گا سر اچھا تو بڑا مشکل ہے کراچی کے کراچی کے لیے دس سال پیپلز پارٹی گورنمنٹ رہی اور آج مقدوم صاحب نے جو اسٹیڈ میٹ دی میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں مقدوم صاحب نے اس چیز کو مانا کہ کراچی کے اندر گند کے دھیر لگے ہوئے ہیں اور یہ اسی وجہ سے ہم نے ووٹ سے زیادہ کراچی کے عوام کے مسئلے مسائل کی وجہ سے ہم نے ایمکیوم کا ہاتھ تھاما کیونکہ لوکل باڈی سسٹم ان کے پاس ہے یا ہمیں پراونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یا لوکل باڈی سسٹم کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے ہمیں کراچی کی عوام کی خدمت کرنی ہے کیونکہ کراچی میں آج سب سے بڑا مینڈیٹ اکیس سیٹو میں سے چودہ سیٹ ہیں جو ہے وہ کراچی کی آج پی ٹی آئی کے پاس ہیں چار ایمکیوم کے ساتھ ہیں اور تین جو ہے وہ پیپلز پارٹی تو بڑا جو مینڈیٹ جو پی ٹی آئی کو ملا اسی وجہ سے سب سے زیادہ ترجیح دی گئی کہ ایمکیوم کے ساتھ مل کے ہم کراچی کی عوام اور کراچی کے اندر جس قسم کے گند کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس کی ریسپانسی بیلٹی جو ہے مینڈ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو جاتی ہے مگدوم صاحب نے اس چیز کو ریالائز کیا ہے میرے بھائی ہیں مگدوم صاحب اور میں ان کو جو نا کہتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ریالائز کیا ہے کہ وہاں پر سندھ گورنمنٹ نے کراچی کا خیال نہیں کیا ہے کارکر صاحب بروچستان کے مسائل کے ایک بات اگر ہم کریں تو پرورٹیز میں کون کون سے مسائل ہے کیونکہ وفاق کی اگر ہم بات کرتے ہیں مرکس کی بات کرتے ہیں تو اتحادی جماعت ہے اور صوبے میں آپ کو دیں دیکھیں جی ہم سمجھتے ہیں کہ بروچستان کو سب سے بڑا بینیفیشری سی پیک کے کانٹیکس میں ہونا چاہیے بروچستان میں جو نیا طبقہ او بھر کے لور میڈل کلاس کا سامنے آ رہا ہے جوب کریشن کے حوالے سے بڑے سنجیدہ چالنجز ہیں بروچستان انفرسٹرکچر میں باقی ملک سے کوئی پچاس سال پیچھے ہیں ہمارے پاس ابھی تک کوئی ڈیول کیاری جوئے پورے پروینس میں نہیں گیا کوئٹا کراچی کی شہرہ جوئے وہ بھی سنگل روڈ پر مشتینل ہیں اس کے ساتھ پانی کے بجلی کے مکران میں ہمارے ابھی تک نیشنل گرٹ کے ساتھ ہم کنیکٹ نہیں ہو پائیں ہیں ہماری بجلی ڈیپینڈنٹ ہے ایران سے سپلائے پر ہمارے ہاں جو انڈر وارٹر ٹیبل ہے وہ ایک ڈینجرس لیول تک پہنچ چکا ہے پانی کے ہمیں بڑے سنجیدہ چالنجز ہیں تو یہ وہ تمام کے تمام چیزیں ہیں جو کہ گورننس جو جو بہتر ہوگی اس کے ہمیں نتائج بھی اور ریزلٹس بھی بہتر نظر آئیں گے رویش کمار صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے انتبام طرح مسائل کے حلپ اور سٹریٹیجیز پر پاکستان تحریک انصاف نے جو بنا رہا ہے بلوچستان پریارٹی ہے اور اب پی ٹی آئی ایک ہی جماعت ہے جو فیڈرشن کی جماعت ہے جن کی چار اصابوں کے اندر نمائن کی ہے اور بلوچستان کی دو بڑی جماعت ہیں ایک تو پی ٹی آئی کے اپنے بھی ایک دو ایم این اے بنے ہیں ان کا بھی کیونکہ کوئی ٹاسک آسم سوری کو آج جپٹی سپیکر بنایا جا رہا ہے مگر باپ کے بھی جو ہے وہ پانچ میمبر ہمارے ساتھ ہیں اور اکتر مینگل کے بھی ہیں اکتر مینگل صاحب کا بھی ایک بڑا رول ہے بلوچستان کے مسائل کو تو پھر مدن نظر رکھنا پڑے گا مجبوری ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے بلوچستان کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے ہر سٹیپ لیے جائیں گے سر مغدوم صاحب آپ بھی کوئی لاس کومنٹ کرنا چاہیں جی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جہاں تک ایم کیا ان کا تعلق ہے وہ ہمیشہ سرکار دربار کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ اب آپ دیکھئے کراچی میں جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ ان کے پاس ہے اور اس کے باوجود کراچی غلیظ ہے دوسری بات تیسری بات اور یہ کچھ نہیں سکتے کرتے نہیں ہیں ان کی ڈیزائر بھی نہیں ہیں ان کی ویلڈ ڈیٹرمنیشن بھی نہیں ہیں اور پھر ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کرنے نہیں دیا جا رہا ہمیں کرنا نہیں دیا جا رہا ٹھیک ہے سر ایم کیا ہم بھی تو کچھ تبدیلی تو ہم بھی توقع کر رہے ہیں اور عوام بھی توقع کر رہے ہیں بہت شکریہ میرے مہمانوں کا مقدم شہاب الدین صاحب انوار اللہ کاکر صاحب اور انمیش کمار صاحب پرگرام میں ڈسکشن کے لیے سمیرہ مرزا کو جازے دیجئے اللہ حافظ